ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جماعت کے دوران اگر امام کا وضوح پوچھ جائے تو کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر جماعت کے دوران مبتدی کا وضوح پوچھ جائے تو وہ دوبارہ وضوح کرنے کے بعد کیسے جماعت میں شامل ہوگا؟ امام کا نماز کے دوران مبتدی کا وضوح پوچھ جائے تو وہ کیا کرے؟ اور نمازیوں کا مبتدی کا وضوح پوچھ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں یاد رکھیں تین شخص ایک امام ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنہیں مبتدی کہا جاتا ہے وہ ہیں اور دیسرا اگر کوئی منفرق اکیلے نماز پڑھ رہا ہو جیسے آپ نماز کی سنتیں ادا کرتے ہیں یا گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کا بھی غضو ٹوٹ جائے تو وہ دوران نماز غضو ٹوٹنے کے بعد کیا کرے اپنی نماز کیسے پوری کرے تو تینوں کے لیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ استیناف کرنا افضل استیناف کہتے ہیں اس سیرے نو نماز پڑھ دوبارہ نماز پڑھ کہ جب جہاں بھی اس کا غضو ٹوٹے پہلی رکعت میں دوسری میں تیسری میں چوتی میں تو وہیں سے اٹھ کے وہ چلا جائے جا کر غضو کرے اور غضو کر کے واپس آکے نئے سیرے سے اپنی نماز شروع کرے اسے کہتے ہیں استیناف کرنا اس سیرے نو نماز پڑھنا یہ جمہور کا افضل طریقہ یہی ہے لیکن اگر وہ استیناف نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت متحرہ نے ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے جسے بنا کہتے ہیں یعنی اپنی نماز کا جوڑ لگا وہ یہ ہے کہ اگر منفرد کا غضو ٹوٹا دو رکعتیں اس نے بڑی تھی چار رکعتوں والی نماز تھی وہ وہی سے غضو کرنے کے لیے چلا جائے لیکن غضو کرنے اور غضو کرنے سے واپس آنے تک شرائط ہے کہ وہ کسی سے آتے جاتے کلام نہ کرے قریب جگہ میں جا کے غضو کرے اور غضو میں جاتے اور آتے ہوئے کسی سے کوئی سلام دعا نہ کرے اور اس دوران کوئی وہ اور کام نہ کرے کہ کسی اور کام میں لگ گیا پھر غضو کرنے چلا گیا پھر آیا نہیں سیدھا گیا غضو کیا اور انہی قدبوں پہ واپس پلٹ آیا تو اب اس کے لیے شریعت کی طرف سے یہ رخصت اور سہولت موجود ہے کہ جہاں اس کی نماز غضو ٹوٹا تھا وہیں سے وہ آگے اپنی نماز کو پڑھ دے دو رکھتے پڑی تھی تو باتی تیسری رکھت سے وہ آگے اپنی نماز کو شروع کر دے اسے کہتے ہیں بنا کرنا جوڑ لگا تو اس طرح کرنے سے بھی اس کی نماز ادا ہو جائے اگر وہ مقتدی تھا یا امام تھا پہلے مقتدی کا مسئلہ کر لیتے ہیں کہ پیچھے مقتدی کا غضو ٹوٹ گیا مقتدی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہیں سے چلا جائے اور جا کر اپنا غضو کرے اور آنے جانے کے دوران نہ کسی کو سلام کرے نہ ادھر ادھر دیکھے نہ کسی سے بات چیت کرے اور نہ جلدی سے جلدی غضو جب جتنی دیر میں کیا جاتا ہے اس سے زیادہ دیر نہ لگا اور انہی قدموں پہ واپس آ جائے اب جب وہ واپس آئے تو دیکھے کہ آیا امام نماز پڑھا کے فارغ ہو چکا ہے یا ابھی نماز کے اندر ہے اگر امام نماز سے فارغ ہو چکا ہو تو وہ اپنی بقیہ نماز پوری میں اور اگر امام ابھی نماز کے اندر ہے مسال کے طور پر دو رکتوں میں اس کا غضو ٹوٹا وہ غضو کرنے چلا گیا جب واپس آیا تو امام تیسری رکت پڑھنے کے بعد چوتھی رکت کے اندر تھا اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ آ کر پیچھے صف میں کھڑا ہو اور جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح جلدی جلدی اپنی تیسری رکت پوری کریں اور چوتھی رکت میں جا کر یا تشہد اخیرہ میں جا کر امام کو پا لے اور جب وہ امام کو پا لے گا تو اس کے بعد امام کے ساتھ باقی نماز پوری کر کے وہ اپنا سلام پھیر دے اس کو مقتدی کے لئے بنا کرنا کہتے ہیں اگر امام کا غضو ٹوٹ جائے تو امام کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے پیچھے جو اس کے مقتدی کڑے ہیں بالکل امام کے پیچھے امام اپنا دائیں ہاتھ پیچھے کرے اور پچھنے مقتدی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کے آگے کریں یعنی اپنی جگہ مسلح امامت پہ کریں اور وہ مقتدی اب امام بن جائے گا جہاں سے امام نے نماز چھوڑی تھی وہیں سے وہ آگے نماز پڑھانی شروع کرتے ہیں لوگوں کے لئے تو مسلحہ لوگیا مقتدی اسی طرح اپنی نماز پڑھتے رہیں گے اور وہ اپنی نماز آگے پڑھا لیں امام صاحب اب کیا کریں امام صاحب وہیں سے سیدھا پیچھے لکھ لیں صفوں کو چیرتے ہوئے اور وضو کرنے کے لئے چلے جائے جا کر اسی طرح وضو کریں کہ جلدی سے جلدی آنے جانے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو نماز کو توڑنے والا ہیں اور وضو کرنے کے بعد واپس آنے آ کر دیکھیں کہ اگر وہ مقتدی جسے وہ امام بنا کے گئے تھے اب امام اس کا مقتدی بڑھ چکا ہے اگر وہ نماز کے اندر ہے تو یہ اس کو نماز کے اندر پا لیں یعنی اگر وہ تیسری رکعت میں تھا اور یہ پہنچ آیا تو یہ ساتھ شامل ہو جائے اگر وہ چوتھی یا تشہد کے اندر تھا تو یہ جلدی سے اپنی وہ تیسری رکعت پوری کر کے چوتھی میں یا تشہد میں جا کر اس کے ساتھ مل جائے اور اس کے ساتھ سلام پھیل لے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام آیا تو وہ مقتدی جس کو امام بنایا تھا وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے تو امام اب اپنی ماں بقیہ نماز وہ اکیلے ہی پوری کرے گا اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ اللہ نماز کا جھوڑ لگا لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیوں کو یا مقتدیوں کو عموماً اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے جب امام کا وضو ٹوٹے تو افضل یہی ہے کہ امام وہی کھڑے کھڑے اس لیے سلام پھیلے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ امام نماز آگے نہیں پڑھا رہا اور پھر یہ کہے کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے ری خارج ہو گئی ہے یا کہیں جسم سے خون نکل آیا ہے یا کوئی اور اس کا وضو تھا ہی اسے پتہ نہیں تھا بعد میں نماز میں کھڑا ہوا تو یاد آ گیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا تو ایسی صورت کے اندر وہ کہے کہ انتظار کریں جا کر وضو کریں واپس آئے اور اس سرے لو نئے طریقے سے مبارہ سے آدمی نماز پڑھنے یہ سب سے افضل طریقہ ہے اگر آپ ایسے کریں گے کہ کسی کو پیچھے سے پگھڑ کے آگے کریں کہ اسے مسئلے گئے پتہ نہ ہوگا تو وہاں پر تو اور جو ہے وہ فساد شروع ہو جائے گا کہ یہ امام یہ کیا کر رہا تو اس لیے افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے تیلوں نماز پڑھیں ملپرک بھی مقتدی بھی یا امام بھی جس کا بھی نماز کے اندر اوضو پوچھ جائے لیکن اگر وہ بنا کرنا چاہتے ہیں اپنی نماز کا جھوڑ لگانا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی بھی اجازت ہے اور اس کا طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیاد کر دیا ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جب آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے رات کو انتنام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس سے ناپاک ہو جانے والے کپڑوں کو کیسے پاک کیا جائے گا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک بار اپنے کپڑے کو دھوئیں اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں کہ پانی سارا نکل جائے دوسری مرتبہ پھر دھوئیں پھر اچھی طریقے سے اس کو نچوڑ لیں تیسری مرتبہ پھر دھوئیں اور پھر نچوڑنے کے بعد اسے سکھانے کے لیے ڈال دیں یا گیلے ہی پہن لیں تو آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا غضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہوتا ہے کل تیمم کا مسئلہ بیان کیا تھا یہ مسئلہ اس میں رہ گیا تھا بڑا اچھا سوال دیسی بائی نے کیا ہے تو یاد رکھیں غضو کا اور غسل کا اگر آپ نے تیمم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے صرف نیت کا فرق ہے کہ غضو کے لیے جیسے آپ تیمم کرتے ہیں ایک مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مارے مشردے کے مٹی پاک ہونی چاہیے اور ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اپنے چہرے پہ مل لینے مسا کر لینے اور دوسری مرتبہ پھر مٹی پہ ہاتھ مار کے آپ نے اپنے ہاتھوں اور بازو کا مسا کر لینے تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا ہے غضو کے لیے بھی یہی تیمم کا طریقہ ہے اور غسل کے لیے بھی یہی طریقہ ہے صرف آپ کی نیت ہونے چاہیے کہ میں غضو کے لیے کر رہا ہوں یا غسل کے لیے کر رہا ہوں اور یہ اس وقت ہے جب آپ کو پانی نہ ملے یا پانی تو ہے لیکن آپ اس کو استعمال کرنے میں قادر نہیں ہے یا آپ کتنے بیمار اور مریض ہیں کہ پانی استعمال کرنے کے بعد آپ کی جان چلے جانے کا اندیشہ اور ڈر موجود ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا فَتَيَمَّمُ سَعِيدَ الْقَيِّبَا پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لے تو تیمم کرنے سے وہ آدمی ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی کے ساتھ غضو یا غسل کر کے پاک ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کا مسائل کا فہم فرمائے اور اُن پر عمل کرا ہونے کی توفیقتہ اللہ تیری مغفرت والا عشرہ چند رہا ہے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں جتنی خادین ہیں ہماری اولادیں ہیں اے اللہ سب کی مغفرت اور بخشی فرق یا اللہ جو ہمارے پیارے مرحومین ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس وعالی مقام نصیفہ یا اللہ تیرے اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ انتہائی قیمتی عشرہ جس میں اعتقاف ہوتا ہے شب قدر کا حصول ہوتا ہے اے اللہ ہم میں سے ہر ساتھی کو یہ جذبہ عطا فرما کہ وہ تیرے پاک گھر کا آخر اعتقاف کر سکے یا اللہ شب قدر کی فضیلت کو پاسکے ربنا تقبل منا انکانت السبع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتی کریا ارحماللہ